عمران خان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہمارے چیرمن بینسر گوھر صاحب نے کہا کہ پائنٹ تاریخ کو ہمارے عزیز لیڈر جناب عمران خان صاحب کو ایک سال جیل میں ان کا پورا ہو جائے گا اور پائنٹ تاریخ کو ہم نے ثوابی میں ایک جلسہ رکھا ہے جس میں ہم اپنے تمام پورے پاکستانیوں سے اس میں شرکت کی اپیر کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ثوابی میں پائنٹ تاریخ کو ان لوگوں کو جواب دیں گے جن کو عمران خان کی پاپولیریٹی دیکھنی ہے آٹھ تاریخ کو آٹھ فیبری کو پاکستانی قوم نے ان لوگوں کو جواب دیا عمران خان کی پاپولیریٹی پاکستانی قوم نے واضح کی لیکن فارم فورٹی سیون کی ذریعے ہمارے منڈیٹ کی اوپر جو ڈاکہ ڈالا تحریک انصاف کے منڈیٹ کو جو انہیں نے چھوڑی کیا تو میں ان کو یاد دہانی کیلئے یہ بتاتا چلو کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آپ مجھے جیل میں تو ڈال دیں گے لیکن جیل میں میں مزید خطرناک ہو جاؤں گا آج عمران خان صاحب آپ نے فیزیکلی تو اریسٹ کیا ہوا ہے لیکن آپ اس سوچ کو نہیں قید کر سکتے آپ اس بیانیاں کو نہیں قید کر سکتے آپ اس نظریہ کو نہیں قید کر سکتے جو عمران خان صاحب نے پچیس پورٹ عوام کے دل اور دماغ میں ڈال دیا ہے میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے پاکستانیوں بلخصوص میرے نوجوانوں آپ لوگوں کو دیمورالائز کرنے کیلئے آپ کو تحریک انصاف کی قیادت سے بزند کرنے کیلئے ترہ ترہ کے پروفیگنڈی کیا جائیں گے کہ آپ کی قیادت جو ہے یہ خاموش ہے آپ کی قیادت جو ہے یہ درپوک ہے آپ کی قیادت آپ کو صحیح لیڈ نہیں کر رہے لیکن یاد رکھے عمران خان کو نہ تحریک انصاف کی قیادت نے قیادت میں رکھا ہے تو میں اپنے تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں آپ لوگوں نے پانچ تاریخ کو ثوابی میں آنا ہے اتجاجی طور پر آنا ہے ہم نے دنیا کو دکھانا ہے کہ عمران خان سے پاکستانی قوم کتنی محبت کرتی ہے اور میں ان عام پاکستانیوں سے ان عام شہریوں سے اپیل کرتا ہوں جو مہنگائی سے تنگ ہیں جو بجلی کے بلو سے تنگ ہیں جو گیس کے بلو سے تنگ ہیں میں ان تمام میبل وطن پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں اپنے جرمن کے بحاف کی اوپر اپنے لیڈرشپ کی بحاف کی اوپر کہ آپ لوگوں نے آنا ہے آپ کی قیادت انشاءاللہ سٹیج کی اوپر ہوگی ہمارے پنجاب کے جتنے لوگ ہیں ہمارے سندھ بلوچستان کشویر جتنے بھی پاکستانی ہیں آپ سب نے آنا ہے اور پہن تاریخ پر انشاءاللہ ہم پیغان دیں گے کہ پورے کے پورے قوم جو ہے وہ عمران خان کے سانو بچانے گے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو دین نمبر اکسو چار بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ چیئرمنٹ صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہم ابھی ہنگر سپائک جو جس کو بہت دن ہو چکے اور یہ انشاءاللہ تعالی تب تک جاری و ساری رہے گی جب تک ہمارے محبوب کی قائد ہمارے لیٹر رہا نہیں ہو جاتے ہیں آج قومی اسیملی میں متفقہ طور پر قرارداد پاس کی گئی اسماعیل حانیہ کے لیے ہم پوری پاکستان تحریک انصاف ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جس جررت کے ساتھ جس حوصلے کے ساتھ جس عظمت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج ان کے لیے نماز جنازہ ادا کی گئی نیشنل اسیملی میں اور جیسا کہ ابھی شاہد بھائی نے بھی شیئرمنٹ صاحب نے بات کی پانچ اگست کے اس جلسے کی جو اس حوابی میں ہونے جا رہا ہے میں اپنے کارکنان سے اپنے بھائیوں دوستوں سے تو یقینا ہماری اپیل پہلے ہی ہے لیکن میں اپیل ان اداروں سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں مت روکیں دریاؤں اور سمندروں کے سامنے بند نہیں باندے جا سکتے آپ کو ہم اپنی نمائش دکھائیں گے اپنی قوت اور طاقت دکھائیں گے اس کا بہخوبی آپ کو احساس اور ادراک پہلے بھی ہے لیکن انشاءاللہ جو پانچ اگست کا ایک مثالی جلسہ ہونے جا رہا ہے اس حوابی میں اس کی انشاءاللہ کوئی نظیر ماضی میں نہیں ہوگی اور انشاءاللہ وہ ایسا جلسہ ہوگا کہ جو انشاءاللہ ان کی قایہ پلٹ کر رکھ دے گا میں تمام محبت وطن پاکستانیوں سے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ پانچ پانچ اگست کو حوابی میں ضرور پہنچیں ہمارے طلبہ ہماری تمام تنظیمیں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بچے جس طرح انہوں نے چوبیس فروری کو آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو عمران خان صاحب کو نکل کے ووٹ دیا تھا یہ جلسہ صرف عمران خان صاحب کے لیے ہے اور آپ سب نے اس پر شرکت کرنی ہے سیاہ کرو رہا کرو عمران خان صاحب ایک سکت ایک سکت ترمیم صحبت کرتے ہیں کمیٹی کا اجاز ہوئے تو اس میں کوئی فیصلے ہوئے اور دوسرا ہمیں یہ لگ رہا ہے این ممکن ہے کہ ہمیں وہ کلیر پکچر روازے نہ ہو ہمیں لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت محمود خان اچندے جو کر سکتے ہیں وہ کرنے نہیں رہ رہی اور انہیں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے اور پر اعتماد اس طرح نہیں کر رہی جہاں تک محمود خان اچھکزیہ صاحب کے مذاکرات ریلیٹڈ ہیں یہ لوگ کنفیوجن کریئٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے میں ایک بار پر روازے کر دوں محمود خان اچھکزیہ صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ڈائلوگ کرے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ میسج خان صاحب سے اپرو ہو کر کے آئے تھا انہوں نے کہا تھا وہ بلکل ضرور کر لے ہمارے طرف سے پرمیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہی کہہ دیا تھا کہ اگر محمود خان اچھکزیہ صاحب کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں گے کوئی ایسی مسٹرسٹ نہیں ہے محمود خان اچھکزیہ کے پاس پول اتارٹی ہے اور کمپلیٹ کارپیٹنس ہے خان صاحب کی کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لے اس میں ہمارے طرف سے کوئی کنفیوجن نہیں ہے جہاں تک ہمارے کور کمیٹی کا تعلق ہے تو کور کمیٹی کی میٹنگ ہم آفتے میں پہلے تین مرتبہ کیا کرتے تھے اب جب باقی بھی کمیٹیز کے میٹنگ ہے تو پرائیڈے کو اور منڈے کو ہماری ترسٹے کو میٹنگ ہوا کرتی ہے آج بھی میٹنگ ہوئی ہے ہم نے اس میں جہاں تک اچھکزیہ صاحب کا تعلق ہے ہمارے لائن سے ہمارے اس پر اعتماد ہے تو کور کمیٹی کی میٹنگز میں ہم کرتے اور روٹین کے پیسلے ہوتے ہیں ہم نے کنڈم کیا جو ڈاکٹر شاہد صاحب کی قتل ہے وہ ہمارے صحیح دیرینہ ساتھی تھے پاکستان تحریک انصاف کے لاور میں اس کا قتل ہوا ہے ایسے لوگوں کے قتل سے حالات خراب ہو جاتے اس کی ہم کنڈمنیشن کرتے دوسری جو ہمارے امینیس صاحب کو غائب کیا گیا ہے امتیاز آج امتیاز صاحب کو اور باقی ساتھیوں کو جس طریقے سے دمکی آ رہی ہیں اس کی بڑی مضمت کی ہم نے اس میں ساتھی ساتھ ہم نے جو نئی لیجسلیشن کی طرف جا رہی ہے لیجسلیشن ہم ان کو نہیں کرتے کہ وہ قانون پاس کرنے جا رہی ہیں لاقانونیت کرنے جا رہی ہے حکومت اگر آپ سپریم کورٹ کے گیارہ تیرہ ججز کے پیسلے کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لاقانونیت ہے اس کے خلاف ہم نے بھی اور وہ آپریس ریلیز آ جائے گی آپ کے پاس لیکن ایک آس کا ذکر رہیا تو آج کچھ سبی دیکھو وہ صرف یہ اس بات پہ نہیں تھا جو وزیراعظم صاحب نے کہا تھا وزیراعظم صاحب کو میں نے یہ ریمائنڈ کروایا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس میں پرائم منسٹر کی انڈر ٹیکنگ مانگی گئی تھی اور انڈر ٹیکنگ سپریم کورٹ نے یہ مانگی تھی کہ وزیراعظم انڈر ٹیکنگ دے کہ ہندہ کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا وہ جو بھی ہے کسی بھی پاکستانی کو نہیں اٹھایا جائے گا مگر وہ کہ اگر وہ کسی ایف آئی آر میں آریسٹ ہوکی پولیس ٹیشن لے کی جائے جاتا ہے تو وزیراعظم نے کہا کہ میں اس کو معلوم کر کے اس انڈر ٹیکنگ کے پوری تفصیل معلوم کر کے سپیکر ہاؤس میں دے دوں گا تو یہ ان کے ایک سٹیٹمنٹ ہے الحمدللہ یہ ایک بات اچھی ہے کہ چلو اس کی ایک انڈر ٹیکنگ ہمارے سامنے تو آج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہمارے چیرمن بن سر گوھر صاحب نے کہا کہ پائنٹ تاریخ کو ہمارے عزیز لیڈر جناب عمران خان صاحب کو ایک سال جیل میں ان کا پورا ہو جائے گا اور پائنٹ تاریخ کو ہم نے ثوابی میں ایک جلسہ رکھا ہے جس میں ہم اپنے تمام پورے پاکستانیوں سے اس میں شرکت کی اپیر کرتے ہیں اور ہم انشاءاللہ ثوابی میں پائنٹ تاریخ کو ان لوگوں کو جواب دیں گے جن کو عمران خان کی پاپولیریٹی دیکھنی ہے آٹھ تاریخ کو آٹھ فیبری کو پاکستانی قوم نے ان لوگوں کو جواب دیا عمران خان کی پاپولیریٹی پاکستانی قوم نے واضح کی لیکن فارم فورٹی سیون کی ذریعے ہمارے منڈیٹ کی اوپر جو ڈاکہ ڈالا تیریک انصاف کے منڈیٹ